اسلام علیکم اوہرز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کا مسافر دوبارہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہو گیا تو بیچ میں کافی سارا گیپ آ گیا اس میں رمضان کی وجہ سے اور میڈیو بنام سوڑا سا مشکل ہو گیا تو ایون یہاں تھا کہ جو میری ایکسرسائز تھی وہ بھی بیچ میں پینڈنگ رہی کچھ دنوں کرتا رہا رمضان میں روز سخت آئے تو بھی سوڑا سا مشکل ہو گیا پچھوڑنی پڑی جو ڈسکیشن کا ہے اس کے بارے میں جو میں بولنا چاہوں گا تھوڑا سا تو تھوڑا سا توجہ رکھیے گا یہ اس کو عام زبان میں کہہ لیں ہم اگر قوم والی جلدی سمجھنا ہو تو ڈبل سٹینڈرد ہماری قوم کے اس میں کہتے ہیں کہ دوہرہ میار یا مطلب کہ مختلف اس طرح ہے کہ کبھی ہمارا کوئی سٹینڈرد ہوتا ہے کبھی کوئی سٹینڈرد ہوتا ہے اپنے مطلب کے لئے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اٹیکٹس ہیں ہمارے رہن سین کے معاشرے کے جو آداب ہیں وہ ویسٹ جو مغرب ہے جو ہمارے مطلب کے نون مسلم ہیں ان میں موسٹلی کرسٹین اور دوسرے کیا بولتے ہیں کہ جیوز ہیں لوگ ان کے بہت زیادہ اچھے ہیں اور ہم جو جنہوں نے یہ سب چیزیں سکھائی ہیں اخلاقیات آداب رہن سینے کے اور انسانیت کو اچھے میار سکھائے دنیا کو لیڈ کیا ہم مسلم جو لوگ ہیں ہمارے اتنے خراب کیوں ہو گئے ہیں ایون یقین مانو کہ وہ لوگ جو نون مسلم ہو کے وہ ہمارے جب اسلام کو بڑھتے ہیں اور ہمارے میار کو دیکھتے ہیں اٹیکٹس کو دیکھتے ہیں وہ شرم سے ڈوم بر جاتے ہیں وہ کہ یار یہ ان کا اسلام اور دین یہ تھا اور یہ بیہیو کیسا کر رہے ہیں اور یہ ہم اپنی جو سوسائیٹی ہے اس کے اٹیکٹس کیا ہے اور ان کا رہن سین کا انداز کیسا ہے تو پہلے تھوڑا سا میں بتاؤں گا اٹیکٹس یہ انگلیش کا ورڈ ہے تو عام الفاظ میں کومن میں بول دیں اس کو کہ ہمارے رہن سین کے آداب ہم زندگی کیسے گزار دیں یہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے اس میں پورے سوسائیٹی مطلب کہ جو ہمارا چلنا پھرنا رہن سین فیصلہ کرنے کی پاور ہمارے گھر کے حالات اور گھر کے اندر ہمارے کیا آداب ہیں کیا اصول و ذوابت ہیں اگر ہمارے دوسرے کیا بولتے ہیں کہ گیسٹ آ جائیں مہمان اجون کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے کسی عہدے پہ چلے گئے تو ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے باہر ہم پبلک میں چل رہے ہیں تو کیسے ہم نے بیہیو کرنا ہے بول چال کے انداز گئے ہیں ہمارے اندر جو ہم نے علم سیکھا اس پر کتنا عمل کرتے ہیں کتنا اس کو اپلائی کرتے ہیں اس علم کے ذریعے ہم لوگوں کی کتنی ہیلپ کرنا جانتے ہیں تو آیا کہ اس علم کا ہمیں فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے تو یہ ایک بڑی ٹیرم ہے اس میں میچورٹی آ جاتی ہے انسان کا اور انسان کتنا میچور ہے علم کیسا ہے اس کا پبلک میں بیہیویر کیسا ہے یہ ساری آ جاتی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپین کروں گا تھوڑا سا میں ویسٹ کا بتا دوں تو ہمارا جہاں پہ غلطیاں ہیں میں تھوڑا سا وہ بھی بتا دوں گا اور میں خود سیکھ رہا ہوں پہلے غلطیاں میرے اندر بھی تھیں کہ جس طرح کی سوسائیٹی جو کہتے ہیں راٹن سوسائیٹی ہے راٹن اس کے ایٹیکیٹس ہیں اور راٹن اس کے سٹینڈرڈز ہیں وہ گندے گلے سڑے انپڑ لوگوں کے پیشے سے جو چلتے آ رہے ہیں ان کو فالو کرتے آ رہے ہیں تو اسی میں ہال میں پیدا ہوا تھا اور جو ہماری تعلیم ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہی بکواس اور بلکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہے جو اس دور کے مطابق بلکل بھی نہ وہ کیا بولتے سٹینڈرڈز کو گورا کرتی ہے میرے یار پر پوری بلکل نہیں اترتی اور نہ اس کا کوئی ہماری یوت کو جو یوت کو اتنا فائدہ ہوتا کر رٹا لگا کے کچھ نہ کچھ اب بتانے کے لیے قابل ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے میٹر کیا ہم نے ماسٹرز کیا ہم نے بیچلر کیا ہم نے فل کیا اس طرح بتانے کے لیے قابل ہو جاتے ہیں لیکن کوئی تعلیم کا ہمیں خاطر خواہ ہماری قوم یا ہماری سوسائیٹی یا ہماری یوت کے اندر اس کا کوئی فائدہ اس کی چینجز نظر آتی مجھے نہیں لگا اور یقین کرو میں یا کہتا ہوں کہ میں نے اگر سترہ اٹھارہ سال جو پڑا ہے تو اس میں مجھے میرا زیادہ جو کردار ہے نا میں نے دنیا کو دیکھ کے اور جو خود سے اپنی جو سٹڈی کی ہے جو بکس ریڈنگ کی ہے نا اس سے مجھے فائدہ ملے یہ تعلیم جو ہے نا صرف یہ دکھانے کے لیے بس یہ ٹیگ لگ گیا اس بندہ نے ماسٹر کیا یہ اس نے امفل کیا امیس کیا یہ بس ایک یونیسٹی میں دکھانے کی ڈگری ایک مل گئی ہے بس ایک ٹکڑا اب ویسٹ کی بات کہتا جتنا ویسٹ کو میں نے ابھی فیلحال لائی ویزرڈ نہیں کیا انشاءاللہ اللہ باگ مجھے توفیق دے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا میں نے ویسٹ کے ساتھ انٹریکشن میرا ہوا یا آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے یا ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ویڈیو میری کال ہوئی ہے اس میں میں نے دیکھا یا ان کی جو لٹریچنل کا نولیج جو پڑا ہے اس کے ذریعے سوڑا سا بتا دیتا ہوں ویسٹ لوگ جو ہیں نا پہلے تو اب یہ بات کریں ان کا جو ریجن کے حساب سے یہ ہے ان کا جو ریجن ہے وہ کرسیان نموسٹری جو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تو اپنے ریجن پر تو وہ اتنا ہی نام عمل کرتے ہیں جتنا ہم کرتے ہیں اس سے بھی شاید کم کرتے ہیں تو مطلب کہ نام نے ہاتھ بس بتانے کے لیے اور اپنا ایک وہ کہتا ہے نا کہ مذہب میں شامل ہیں کہ اس ریجن کے اندر ہیں بس اور کچھ نہیں اتنا باقی جو انہوں نے سیکھا ہے نا میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے جو علم پر زیادہ زور دیا اپنی سوسائیٹی کو علم کے ذریعے اپ ڈیٹ کیا کتابوں کو پڑا اور دنیا کو دیکھا کے اندر کتابیں ان کو ملیں جو ان کی سوسائیٹی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں علوم اور فنون کی انہوں نے اس سب کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی لینگویجز میں اور اس کو پڑھنا شروع کیا اور اپنی سسن کو اپ ڈیٹ کرتے رہے اب ویسٹ میں جب میں بتاتا ہوں کچھ تھوڑا سا جو ان کی اٹیکٹس کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں اگر ایک منہ تھوڑا سا ایڈوکیٹڈ ہے مچور ہے بلکہ ادھر تا نائنٹین جو ریشیو ہے نا ملکل انپڑ ہوں گے تو تھوڑا سا عام تھوڑا سا اپنی سسائیٹی کے والے سے بتاؤں گا ان کے پاس اگر فرز کیا پیسہ آتا ہے یا ان کے پاس اچھا حدہ ملتا ہے یا ان کے پاس لائف سینڈرن کا ہائی ہوتا ہے تو وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ اگر ان کے پاس ایڈوکیشن اچھی آتی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہاں اپنے آپ کو بتانا شروع کر دیں گے میرے پاس بڑا علم ہے بہت کچھ ہے اور وہ جو چھوٹے ہیں جو کام علم ہیں ان کے اوپر روب جارنا شروع کر دیں اور ان کی بزرہ زرہ بات تو بستی کرنا شروع کر دیں اور اپنی ایفیشنسی دکھانا شروع کر دیں بات بات میں مطلب کہ کئی اور لینگوئی سیکھ لی جس طرح ہمارے لوگوں نے انگلیش سیکھ لی تو اس طرح وہ اس طرح نہیں کرتے وہ بلکہ جو علم کا انہوں نے سیکھا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یار اس علم سے ہم پیسے کمائیں اس علم سے لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پاگل بنائیں ہمارے ایک لفظ عام اکثر یوز ہوتا ہے خدو بنائیں لوگوں کو بڑے پھر فخر کریں ہمارے پاس علم آگے یہ قوم نہیں اس طرح جاہلی رہے اور ہمارے پیچھے فالو کرتی رہے اور ہر بات پر واہ واہ میری ہوتی رہے ایسا ان کے اندر نہیں ہے چیز پھر ان کے پاس اگر پیسہ آتا وہ کیا کرتے ہیں وہ پیسے کو کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو اپنا لائف سٹائل رہن سین کا وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں اپنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں نارمل یہ نہیں کہ بہت زیادہ ایسے بندہ اور لگے اس طرح فضول قسم کے ڈیزان یا فیشن اس طرح وہ نہیں اختیار کرتے ہیں جو نارمل اچھا سسائٹی کا ڈریس چل رہا ہے اس سٹائل کو فالو کرتے ہیں اور نارمل پہنتے ہیں اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ اپنا گار بغیرہ اس کو اچھا بناتے ہیں اپنی زندگی کی روز مارا زندگی اس میں جو سہولیہ آتا ان کو بہتر بناتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ان کے پاس پھر بھی پیسہ بڑھ جائے مطلب کہ رہن سین کے انداز میں اچھا نارمل گاڑی آگئی یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے بعد اربوں کھرموں روپے آگیا تو اس نے اس کی گاڑی جو بیس پچیس لاکھ میں اس کا گزارہ ہو رہا ہے اچھے سی زندگی گزارہ ہے اچھی فسلیٹی مل رہی ہے یہ نہیں ہے لوگ ہیں عرب سوسائیٹی کی طرح پانے دس ارب ایک مکان پر لگا دیا اور ایک ایک روڑ دو دو دوڑ ڈالر کی گاڑی لے لی ایسا نہیں کرتے ہو اور پھر اس کے بعد جو اگر ان کے پاس پھر بھی پیسہ بڑھ جائنا وہ پھر ایسا کام کرتے ہیں ان کے اندر وہ منافقت اور ڈبل سینڈر نہیں ہوتے وہ کوئی ایسی انڈسٹری لگاتے ہیں یا ایسا تعلیمی نظام کے لیے کوئی ایسی ٹرسٹ ہو اس کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری جو قوم ایڈیوکیٹ ہو جائے جو ہمارے معاشرے کے غریب طبقہ ہے کیونکہ یہ وسائل جو اگر ہم نے حاصل کر لینا اپنی محنس سے اپنے علم سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے وسائل ہیں تو بس میں جس طرح مرضی اڑاتا پھر ہوں یہ قوم کی امانت ہے اگر اللہ بھاگر نے ایک دی انسان کو زیادہ دے دی ہے نا تو اس کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہے جس راجگل کہتے ہیں یار میرا گھر میں پامپ لگا ہوا میری موٹر لگی میرے اللہ کا شکرہ بڑا کچھ دیا ہوا ہے میں ایک شڑ کے دو پامپ لگا دوں گا میرے تو زمینی ہے میں ٹیوول لگا لوں گا تو میں جتنا مرضی پانی ویسٹ کروں یہ نہیں ہے یہ جو پانی ہے یہ ساری قوم کی پوری دنیا کی اجتماعی جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں کہ امانت ہے یہ وسائل ہیں اس کو ہم ویسٹ نہیں کر سکتے بلکہ اکثر وہ ایسریلیا میں اسریلیا کی مطلب کہ کافی وہ ادھر ایک بس تھی چل رہی تھی تو اس پر بھی ایسے ایک حدیث اللہ کے نبی کی جو میں نے ادھر نہیں پڑی ادھر میں وہ بس پر انگلیش میں لکھی پڑی تھی تو وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حدیث کا مفروم ہے مجھے اللہ پاک معاف فرمائے کمی بیشی کہ اگر آپ دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہیں تو آپ پانی ویسٹ کرنے کا مطلب حق نہیں رکھتے تو پھر بھی پانی زائنہ کریں وہ مفروم ہے کہ دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہیں تو آپ پانی پھر بھی پانی زائنہ کریں تو آج کل ہمارے مطلب حلق پانی بھی بولنے کا حلق ٹاپک میں ویسے انداز ایک مثال دی ہیں بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے وسائل ہیں ہمارے پاس زیادہ دولت آگئی ہمارے پاس زیادہ اگندم اناج آگیا ہے ہمارے پاس زیادہ پیسہ آگیا ہے ہمارے پاس کوئی اور وسائل آگئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ویسٹ کھانا شروع کر دیں تو یقین کرو اللہ پاک نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو اللہ پاک یہ انسان کو آزمانے کے لیے دیتے ہیں یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ دولت کو یہ اپنی ذہانت یا اپنی کارکردگی سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی دین ہے اگر اللہ پاک کی دین سمجھیں گے تو ہم اللہ پاک کی دنیا میں جو کہاتے ہیں بندے غریب مستحق ان کے اندر آپ خرچ کرنے کو زیادہ خوشی محسوس کریں گے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جلانے کے لیے اس طرح تو وہ ویسٹ کم ہے بات کر رہا تھا کہ وہ اگر ہم وہ اپنے کھانے پینے کے عداب ہے ان کی وہ ایک نارمل ایک سٹینڈر کے مطابق ہے نہ کہ یہ بہت زیادہ شو کرنے کے لیے فیشن ہر بری الٹے کام کو فیشن ایسا نہیں بناتے اور نہ کہ یہ کہ ہم ایسی گاڑیاں لے لیں کہ ہم نے اس کو جلانے کے لیے وہ نارمل ایک انداز میں گاڑی لیتے ہیں اپنی فسیلیٹی کے لیے اپنی صحت کو ٹھیک بناتے ہیں اپنا لائف سٹینڈر جس میں گھر و گھر اچھے بناتے ہیں اور اپنی زیادہ ٹریولنگ یا ٹوریزم کرتے ہیں اور کچھ ایسے ٹرسٹ بناتے ہیں جس سے ان کی قوم سوسائٹی کا فائدہ ہوئی یا کوئی ایسی انڈسٹری لگاتے ہیں جس سے چھوٹے لیول پر لوگوں کو جلدی سے کام ملسے کے بجائے دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی شہر میں ساری انڈسٹری جمع کر دی ایسا نہیں ان کے اندر تو پورا کا پورا ملک ان کا جو ہے ایک لیول پر آتا ہے تو یہ ویس کے انداز ہے پھر ان کے اندر ایک ان کی جو مطلب کہ تکبر نہیں ہے ان کا جو بولنے کا انداز ہے ان کے اندر بڑا اخلاقیات ہیں رحم دلی ہے چھوٹے سے کس طرح بات کرتے ہیں اپنے سے کم علم سے کیسے بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ ان کے اندر میں تو کہنا ہے کہ اپنے آپ کے اندر غنا ہے اور سمجھداری کا مظاہرہ ہے مچورٹی ہے اب ایک بات بتاؤں گا کہ مچورٹی کیا ہوتی ہے ہم لوگوں نے ایک عجیب سنڈلہ نئے ہوئے ہیں کہ کسی کے پاس پیسہ آگیا ہے تو وہ تھوڑے سے بہت اچھے کپڑے پہنے گا لوگوں سے ملنا چھوڑ دے گا یہ ہمارے اندر مچورٹی ہے گلت مطلب کہ ارویہ ہے مچورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ذمہ دار ہے سب سے پہلے وقت کا خیال رکھنے والا ہے اور جو کوئی کام اس کو سونپا جائے وہ اس میں ذمہ داری اختیار کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو مچورٹی میں یہ چیز آتی ہے کہ اس کے اندر دنیا کا جو پروپر جو مین یہ نہیں ہے کہ سارا پروپر مین جو ذمہ جتنا اس کے لیے ضرورت ہے وہ اس کو نالوج کو جانتا ہو کچھ زبانوں کو جانتا ہو اور وہ یہ نہیں کہ کنزرویٹم خیالات کا حامی ہو یا ہماری علم میں یہ ایسی بات ہے یا ہماری رسم و رواج اس کو ایسے اندردند فالو کرتا رہے وہ ایسا انسان مچور نہیں ہے وہ اپنے انداز میں تھوڑا سا دیکھتا ہے کہ آیا یہ بات ہمارے دین علم یا ایسی بات ہے یا نہیں ہے اگر وہ ہے ایسی تو ٹھیک ہے اس پر عمل کرتا ہے اگر نہ نہیں کرتا یا ایسے کنزرویٹم مائنڈ جو قدام پسندہ جو رویہ ہے اس پر اتنا بلیو نہیں کرتا تیسری اس کے چیز جو میچورٹی کی میں نے جو نوٹ کی ہے اس میں ہمارا تو غلط کنسپٹ ہے لیکن جو زیادہ بہتر انداز میں ہے کہ وہ اس میں ایک ذمہ داری آگی اور کنزرویٹم خیالات کو فالو نہیں کرتا تیسرا یہ ہے کہ وہ اگر اس کو ایک چیز کا اچھا فضا چل گیا یہ نہیں ہے کہ جذباتی پن ہو کہ بس اس پر عمل کرنا چکے بھر ٹھیک ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں کسی کا تباہ ہو جائے کہ کسی کو کچھ ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اب بڑی اگزامپل زائد سے نا کچھ معاملات میں ہم بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن اس میں تھوڑا سا اگر تھوڑا سا مائنڈ ہمارا اپ ڈیٹ ہو یا کچھ تھوڑا سا علم ہو نالج ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میں صحیح بھی کر رہا ہوں کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا مہچور بندہ یہ خیال کرتا ہے اگر میرا کسی موقع پہ سچ بولنا یا کسی موقع پہ صحیح کام کرنا ٹھیک ہے یہ ہے تو صحیح ہے کیا اس کا دوسرے کا نقصان تو نہیں ہو رہا کسی کو پرابلم تو نہیں بن رہی وہ یہ چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے کام صحیح بھی کرتا ہے لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے اس کے اندر رحمدلی احساس ہوتا ہے کہ اس صحیح کام کا بھی طریقے سے کرنا ہے اس کے انداز ہوتے ہیں ان کے اب تھوڑا سا ہم اپنی قوم کے بارے میں بولوں گا اپنی قوم میں یہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آج کل جو ایک بہت گندی چیز چل پڑی ہے کہ سب سے پہلے کسی بندے کے پاس سیلم ہونا تو وہ اپشنس ہی ہم آتا رہتا ہے پورے گاؤں میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ پنچابی ہے کہتے ہیں ٹکنے نہیں دیتا بس میرے پاس سیلم آگیا میرے پاس ڈگری آگئی میں یہ ہوں میں وہ کچھ ہوں مجھے چار لفظ انش کے بولنے آگئے یا تین چار میاد کی کوئیسن آگئے بعد جس مندے کو پکڑا روک لیا بس اس کو یہ پوچھنا شکر دی یہ پوچھنا شروع کر دی یا ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن اس طرح کی چیزیں شو کرنا آئیے مطلب کہ یہ چھوٹا لیول وہ کیا بولتے ہیں کہ لو سٹنڈرڈ ہے انسان کا علمی لوگوں کی جو پہچان ہوتی ہے وہ علمی لوگوں کے ساتھ ڈسکیشن کرتی ہیں یہ نہیں کہ چھوٹے بچے میٹرک پاس بچے کو پکڑ لیا یا آٹھیں کلاس کے بچے پکڑ لیا ایفشنسی ماری اس کو بہت بڑی بڑی چھوڑنا شروع کر دی اس کو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا یا اساس اکمتی کا شکار کر دیا ایسے نہیں ہے اس کے انداز میں اگر اس کو کوئی اس کے اندر کوئی کمیک ہوتا ہی ہے اس کو اپنی انداز میں اس کی ہیلپ کریں اس کو گائیڈ کریں اس کو فری میں پڑھا دیں یہ ہوتی ہے سوچ یہ نہیں ہے کہ اس کو ایفشنسی مار کے اس کو ڈیگریڈ کیا ڈاؤن کیا اور وہ آگے پڑنا ہی چھوڑ دے گیا میں تو ہوں ہی کسی قابل نہیں ہے اس کو ایسے بولتے ہیں یہ مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سمجھدار قوم کی یا میچور لوگوں کی نشانی نہیں ہے دوسرا ہماری قوم کا جو ایٹیکٹس ہیں اس میں یہ کھانے پینے کا عداب ہیں یا اس میں رہن سن کے گھر میں گھر کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا اور اچھا سنڈر لائف سنڈر مل گیا تو ہم نے ایسے کھانے ایسی چیزیں فالو کرنی ہے جان بوجھ کے جا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بے شک گھر سے ہر ڈیلی لڑائی ہوتی ہو جا کے وہ کیا بولتے ہیں فاس فوڈ اور ریسٹرنٹس میں جا کے ڈیلی جان بوجھ کے لے کے آنے کھانے اور لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو جی ہم تو یہ پھر سیلفی لگانی ہے کہ دیکھو جی ہم تو فلان ریسٹرنٹس سے کھانا لے کے آتے ہیں ہم تو فاس فوڈ کھاتے ہیں ہم تو یہ برگر کھاتے ہیں ہم تو فلان ریسٹرنٹ کا ہوتل کا برگر وغیرہ پیزا وغیرہ ہم ڈیلی کھاتے ہیں اور ڈیلی اس طرح پوسٹ کرنا اور پھر اللہ معاف کرے ہمارے دین میں تو یہ کچھ ہے کہ اگر آپ اچھی چیز بھی کھاتے ہیں تو اس کو یہ بھی ہے کہ اس کے اچھا فروٹ کھاتے ہیں یا اچھی چیز کھانا کھاتے ہیں تو لازمی اپنی ارگد کے جو گھر ہیں اگر ان کو پتا چل جائے ان کے بچوں کو تو ان کے گھر کھانا بھیجیں اور کہتے ہیں کہ اپنے فروٹ کھا کے چھل کے باہر نہ پھینکتا تاکہ دوسرے لوگوں کے جو بچے ہیں وہ پریشان نہ ہو دیکھے کہ انہوں نے یہ فروٹ کھایا یہ فروٹ کھایا تو یہ یہاں تک ہمارے دین میں حکم اتنا احساس کرنے کا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم جو کچھ چیز اچھی کھاتے ہیں اچھی کچھ جانبوج کے باہر پھینکتے ہیں جانبوج کے ان کو دکھانے کے لیے شو کرتے ہیں بلکہ یہاں تک سیل فی لگا کے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو بر دیتے ہیں کہ ہم تے فلان ریسٹورن میں کھاتے ہیں فلان ریسٹورن میں یہ کچھ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کی ہمارے پاس مہمان آگے تو ہمارے اٹیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ مہمان کو جو آگے ہیں یہ شو کرنے کے لیے اس کے سامنے تو بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن ہمارے گر کے دن جو رویہ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے مہمان کے سامنے بڑا اچھا شو کرنے مطلب کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم یہ اچھا کھاتے ہیں نہیں ہے یا اچھے اٹیکٹس کی نشانی نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس چار پیسے یا ٹکے آجائیں تو دولت اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بڑا اپنے آپ کو مچورٹی یا اس کو بڑا اپنے آپ کو بڑا انداز یا آپ کو بڑے لیڈر بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا سلام لے گے تو آدھے ہاں سے سلام لے گے یا کسی کو ملنا ہی نہیں ہے اور اچھے کپڑے پہن کے یا سائیڈ پہ لوگوں سے تو ایوائیڈ کرنا دور کرنا چلو کسی کو پرابلم ہو بیماری ہو یوں کیسا مسئلہ چلو وہ ایوائیڈ کرے اچھا لگتا ہے کوئی ریزن ہو یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے پھر ہمارے جو کم علم یا کم فہم لوگ ہیں ایک اور میں آپ کو اگزامبل لیتا ہوں بڑی باتیں ہیں میں اس سے نوڈ کرتا رہتا ہوں کہ پیسہ آ گیا تو اتنی مہنگی سے مہنگی گاڑی یہ نہیں ہے کہ اگر میری گاڑی میرے سے ایک اچھی بائک سے میرا گزارا ہو سکتا ہے میرا مہران سے گزارا ہو سکتا ہے میرا کلٹس سے گزارا ہو سکتا ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے بس میں نے ایسی گاڑی لینی ہے میری گلی میں اس طرح کی گاڑی نہ ہو میرے گاؤں میں ایسی گاڑی نہ ہو لوگ بڑے یار جہلس ہوں اس بندے نے اتنا پیسہ لگایا نہیں ہے بس اس نے یہی ہے کہ عہدہ مل گیا فیرون بن گیا جا کے عوام جو اپنے سے چھوٹے ہیں یا اپنے گاؤں کے جو غریب لوگوں کوئی افشنسی مارنے کے لیے اور حلال حرام رشوت کپشن کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی بس میں نے جلدی پیسہ کمانا کما گیا لوگوں کو گاؤں والوں کو شو کرنا ہے یہ بندے کو عہدہ مل گیا یار بڑا اس کی واوا ہوگی بڑا اچھا فیوچر بن گیا جلدی گاڑی لینی ہے اپنا مکان بنانا ہے اور مکان بھی ایسا اس پر کروڑوں اربون پر لگا دینی ہے اور آگے جا کے اس کے ساتھ جو کیا حشر ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں اچھا مکان اچھی گاڑی لے کے تو بچوں کو دے گیا ہوں بچے پھر آگے یاشیوں میں حلال میں حرام میں اس طرح کی فضولیات میں اور کیا بولتے ہیں نشے میں کہ عادی ہو جاتے ہیں اور اب وہ خود قبر میں پڑا ہوتا ہے تو ایک واقعہ ہوا ہے میں اس کا نام نہیں لینے چاہتا میرے ایک دوست ہے ان کے مطلقے جو انکل تھے وہ پولیس میں ای ٹھنک میرے کے ساتھ انسپیکٹر تھے تو تو وہ ابھی ریٹائر ریٹائر نہیں ہوئے بلکہ سروس کے دورانی ان کو بڑی اللہ معاف کرے کہ بڑی گندی بیماری لگی ہے اور ابھی وہ شیخ پورا کے اندر ہاسپٹل میں مطلقے ایڈ ہیں تو یقین کرو ان کی جو جوانی کی میں نے تصویر دیکھی اتنا خوبصورت صاحب ستھرا اور فٹسم ہینڈسم جوان اور جب ان کی چار بھائی بھائی صرف یہ ابھی پینتالیس پچاس سال عمر ہوگی ان کے انکل کی جو وہ بیٹ پہ بڑے ہیں اتنا گندے طریقے سے ان کا چہرہ بگڑا ہوا فل بلیک چہرہ ہوا پڑا اور جو پیٹا وہ اتنا پھولا ہوا تو بڑے برے طریقے سے پتہ نہیں کیا 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 یا کینسر میں بھی کیومرز وغیرہ بنی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھو کہ پینتالیس پچاس سال میں اس نے اپنی صحیح کیس طرح خراب کی یا اپنے صحیح کا خیار رکھا حلال حرام کو جب پرہیز نہیں کیا تو اس طرح ہوتا ہے یہ اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی جاتی ہے پھر آگے قبر میں کیا حشر ہونا ہے وہ تو پھر اللہ مااف کرے تو اللہ ممید جیسے انسان کو مااف کرے تو مطلب کہ پھر نہیں کیا حشر ہوگا ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ پاکے جو کہتے ہیں جس کو اللہ پاکے نے کہتے ہیں جس کو اللہ پاکے نے مطلب کہ پوچھ لیا کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا یا یہ صاحب جو اللہ پاکے نے پوچھ لیا تو یار اللہ مااف کرے تو اللہ ہی اپنی رحمت سے بچائے ہم لوگوں کو تو جتنا ہم کر سکتے ہیں کہنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آج کل جب میں محصہ میں نوٹ کرتا ہوں وہ ایک چیز بات ہے اس میں بڑی کامن ہماری آج کل یوت سے کر رہی ہے مطلب کہ چار کتابیں چار الفاظ پڑھنے سیکھ گیا یا ایک حدیث کی کتاب اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ لی یا قرآن کی دو تین آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھ گیا اس میں کوئی دین کی بات عمل آگئی تو کیا کرتے ہیں ادھر جا کے مجیسے میں افشنسیاں مارنی میں یہ کہوں گا کہ یہ تھوڑی سی نا اس میں اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا جس آپ نظریہ کو فالو کرتے ہیں جس مسئلہ کے اندر فالو کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلہ کو آپ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کے پاس اتنا علم ہو اتنا براؤڈ مائنڈ علم ہو کہ آپ نے اس مسئلہ کی جتنی تعلیمات ہیں یا اس نظریہ کے جس کو فالو کرتے ہیں ایک دین کے اندر ایک سکول آف تھارٹ ہوتا ہے اس کو پورا کا پورا پڑھ لیا آپ نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کر لیا ہے ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کے ساتھ جو متبادل اس کے ہیں جو اس کے اور ساتھ ساتھ جو چلتے نظریات ہیں ان کو بھی پڑھا ہوا ہے ان کے اوپر بھی آپ کا پورا عبور ہے پھر اس کے بعد آپ کسی کو چوز کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ چاروں جو ہمارے نظریہ سکول آف تھارٹ ہیں ان کا نامی لینا چاہتا سب لوگوں کو پتا ہی ہے تو وہ مطلب کہ ان میں کوئی ایسا کفر شرک کا معاملہ نہیں ہے کوئی اقائد کا مسئلہ نہیں ہے سب کے اقائد اور مطلب کہ نارمل ٹھیک ہیں کچھ تھوڑے سے اختلاف آدھا نظریہ تھی یہ کیا کہ دوسرے مطلب پیدا ہم کسی چیز میں ہوئے ہیں اس کی پوری کتابوں کا پتا نہیں ہے ترجمہ ہم نے قرآن کا یا حدیث کی کتابوں پر کوئی عبور نہیں ہے ان کو بلکل ریڈنگ بھی نہیں کی پڑا بھی نہیں ہے بیسک دین کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہمارا کوئی عبور نہیں ہے اور بس دوسرے جو نظریہ سکول آف تھارٹ کی ایک مسجد ہے اس میں ایک سکول آف تھارٹ کے لوگ ہے تو اس کو جا کے فالو کر کے مطلب کہ کہیں پہ عجیب انداز میں ہاتھ باننا شروع کر دیئے عجیب انداز میں دعائیں پڑھنا شروع کر دیئے نماز کا عجیب شطریقہ گڑھ لیا جا کے چاروں سکول آف تھارٹ جو دین کے بڑے بڑے امام ہیں ان کو بھی فالو نہیں پتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے طریقے سے کیا بس اپنے انداز میں کوئی سکولر مل گیا کوئی مطلب کہ یوٹیپ اس کو سننا شروع کر دیا کوئی کتاب مل گئی کوئی لیٹس نظریات کا بندہ جس نے چار کتابیں پڑھی اس نے کتاب لکھنا شروع کر دیا اس کو فالو کھنا شروع کر دیا اس کا یہ نہیں دیکھا کہ اس کا علمی لیول کیسا تھا اس کا کتنا علم مضبوط تھا یا کوئی ایسا کوئی نہیں ہے بس اہمیں ایفیشنسی مارنی اور کبھی دعا نہیں مانگنی کبھی ہاتھوں کا انداز باندھنے کا عجیب سٹائل تو کبھی مسجد میں آکے چھوڑی بات ہے جان بوجھ کے اپنے امامہ سے کوئی تنگ کرنا یہ جو پتہ ہی ہے اس کا لیول کیا ہے علمی لیول اس کو پتہ ہی نہیں چیزوں کا یا وہ اس کا دین کا اتنا علم نہیں جانتا جب پتہ ہے کوئی نہیں جانتا تو پھر پوچھنے کا مقصد کیا ہے اہمیں مطلب لڑائی ڈالنا یا اس کو جان بوجھ کے تنگ کرنے کا مقصد شوکیا کرنا اپنے آپ کو کہ میرے اندر کچھ ہے مجھے کچھ چار باتیں پتہ چل گئی ہیں جو علمی لوگ ہیں جو میرے جیسے کم علم انسان نے جو کوئی علمی لوگوں کی صحبت دیکھی ہے علمی لوگوں کو پڑھا ہے یہ ان کی کتابیں پڑھیں ہیں یقین کرو کہ میں آپ کو یہ شو نہیں کرنا چاہتا بہت دیر سے کتابوں کا مطالعہ کرتا آ رہا ہوں اور کوئی میرے میں کہتا ہوں کہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنی کتابیں مطالعہ کی ہیں اور میں پھر بھی اپنے آپ کو جتنی کتابیں پڑھتا جا رہا ہوں میرے اندر میں اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو گھٹیا فیل کر رہا ہوں کم علم اور کم ضرف فیل کر رہا ہوں کہ جتنے علمی لوگوں نے کام کیا میں ان کے برابر بھی نہیں ہوں تو بس یہ ہے کہ علمی لوگوں کے صحبت آپ پاؤ گے علمی لوگوں کے یہ صحبت دیکھیے کہ جتنا علم آیا جتنا انہوں نے بڑے بڑے کتابوں کو مطالعہ کیا ہے جتنے بڑے بڑے کام کیا علمی وہ اتنے ڈاؤن ہوتے گئے ہیں میں انہوں کے کچھ مثالیں دے دیتا ہوں تو ہم لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں میں ایک اگزامبل کے طور پر دے دیتا ہوں تو مجھے جو ہندوستان میں جو بڑی شخصیت ہے ہمارے ہندوستان میں جس شخصیت کا مجھے انتظار اللہ کرے کسی صادی میں یا اگلی صادی میں پیدا ہو جو دین کے متفرق طبقے بن گئے ہیں ہر بندہ نیا نیا دین لے کے نیا نیا چیزیں لے کے گڑ گڑ کے بنا رہا ہے اللہ کرے یہ اس پہ لوگوں کو ہدایت آ جائے تو ایک شخصیت ہے شاہ ولی علی رحمت اللہ علی محدث دے لوی تو میں ان کا مطلب کہ بڑا فین ہوں وہ نظریاتی طور پر ان کا بڑا فین ہوں ان کی علم کا اور ان کا بڑا قائل ہوں ان کی کچھ کتابیں تو نہیں پڑھیں کچھ ان کا بارے میں بائیو گرافی پڑھی ہے تو تقریباً یہ ہے کہ ان پر کسی کا اختلاف نہیں ہے ہمارے جتنے بھی اس وقت لیٹس جو مارڈرن فرقے بن رہے ہیں کوئی یوٹیوب کے ذریعے بن رہے ہیں یا کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ جو ہمارے تینوں سکول آف تھاؤٹ ہیں جو بند اہل حدیث بیلوی اس طرح یا جو اور بھی ہیں ایون یہاں تاکہ جو جماعت اسلامی والے جو مدودی کو فالو کرتے ہیں سب شاہ ولی رحمت اللہ علیہ پہ جتنے بھی ہیں سب بلیو کرتے ہیں تو اللہ کریب اس طرح کا تین سو سال ہو گئے ہیں ایسی شخصیت کا انتظار ہے اور ہماری ہندوستان کی پوری امت ہی بانج ہو چکی ہے کوئی ایسا علمی سکولر ایسا علمی امام نہیں پتا رہا جو امت کو دوبارہ کو جوڑ دے جو امت کے فضول اس طرح کے اختلافات نظریت اختلافات ان کو ختم کر دے تو اس کے بعد ایک بڑی ہستی ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مولانا محمود الحسن جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا بہت زیادہ ان پر بھی کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ہندوستان کی آزاد بھی بڑا کردار ہے تو بڑے بڑے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ مولانا بودودی صاحب انہوں نے بڑا متعلیہ کے دین کے لیکن انہوں نے بھی ایسی مطلب کچھ نظریتی اختلاف ہو سکتا ہے علمی تاریخی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان بڑے لوگوں کی جو صحبت تھی ان کی زندگی ہیں آپ دیکھیں کہ اتنے نارمل ایک میچور بیہیوئیر ایک اتدال کے اندر رہتے ہوئے چلتے تھے پھر ڈٹر اسرار احمد تھے پھر اس کے بعد آج کے دور کی بڑی شخصیت دیکھ لیں ان میں شیخ الاسلام حیرت مفتی تکیس مانی صاحب ہیں تو میں یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر بات پر ان کی فالو کرتا ہوں بلیو کرتا ہوں لیکن ان کی کچھ علمی جو باتیں ہیں بڑی قابل ہے اور ان کے علمی جو کام ہے بڑا مشہور ہے اور بڑی دنیا ان کے جانتی ہے اور مانتی ہے اس طرح مفتی منیبور رحمان ہے کتنی بڑی علمی شخصیت ہے کتنا بڑا مطالعہ ہے آپ ان کے کالم وغیرہ پڑھیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں ان کی سپیچز سنیں کتنی ذمہ درانہ گفتگو کرتے ہیں اتدال کے ساتھ بات کرتے ہیں اور علمی لوگوں کا اندرہ شان ہے ایک انداز ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری قوم کی یہ ایٹیکٹس جو آداب ہے اتنے خراب ہو گئے ہیں ایک جگہ جگہ پہ جا کے اپنے ایفیشنسی مارنا اپنے کو شو کرنا چار باتیں پتا چل گئیں مسجد میں لوگوں کے اندر پبلک کے اندر اور اس کے علاوہ جو کھانے کے انداز چھوٹوں بچوں پر اپنے سے جو کامی علم لوگ ان کے اندر ایفیشنسی مارنا یہ کوئی مطالعہ انداز نہیں ہے پڑے لکھے لوگوں کا یا سمیدار لوگوں کا تو اس کو تھوڑا سا کام اللہ کرے کہ ہماری قوم سمجھے اور نورمن انداز میں بیہیو کرے جس طرح ویسٹ کے لوگوں انداز میں چلتے ہیں ایک سینڈرڈ کے حساب سے چلتے ہیں یعنی کہ اندر بڑے بڑے پروفیسرز ہماری ادھر وزٹ کرتے ہیں پاکستان میں ریسرچ کے حوالے سے ویسے بھی جو وزٹ کرتے ہیں کہیں انجیوز کے تھوڑی ہے جیسے بھی تو ان کا بیہیویر پبلک کے ساتھ ملنے کا انداز ایون ان کے یہاں تک یہ کہتے ہیں چلو ادھر آکے بڑا اچھا بیہیو کرتے ہیں ان کے کنٹری میں جو لوگ پی ایڈی کرنے جاتے ہیں یا ریسرچ کے حوالے سے جاتے ہیں تو سٹوڈنٹ سے بتاتے ہیں کہ ان کا انداز جو ہے نا بڑا نارمل انداز میں علمی لوگوں والا انداز ہے اخلاقیت ان کی اچھی ہے یہ نہیں کہ جیسے ہماری یونسٹی کے پروفیسرز ہیں یقین مانو کہ جیسے عہدے پر فیرون نہیں بٹھا دیئے گئے جیسے کاٹ ملکہ کھانے والے کتے جس طرح ان کا بیہیو آئی ہے جن کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پڑے لکھے طبقہ ہے یا پڑے لکھے پروفیسرز ہیں یہ ان کا طبقہ ہے تو ان کا ڈبل سنڈڈی یہ ہے کہ ایک طبقے کے ساتھ ان کا اور بیہیویر ہوتا ہے دوسرے طبقے کے ساتھ کوئی اور بیہیویر ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں کو چھ ساتھ سال میں اس طرح اچھی طرح ان کو دیکھا ہے اور مطلب کہ بہت اچھا ایکسپینس کیا اور بہت بری طرح سے ان کو فیس کیا ہے جو جتنے بھی یونسٹی کے پڑھنے لئے سٹودنٹس ان کو سب کو پتا ہے کوئی اس طرح کا نئی بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ یہی کہوں گا کہ اتنا پڑھ لکھے پڑھ لکھنے کے باوجود اتنی تعلیم کے باوجود اتنا اچھا سٹنڈرڈ ملنے کے باوجود وہ احساس کم طریقہ شکار ہیں پیچھے گاؤں کا بیگراؤنڈ ہوتا ہے چار پیسے مل گیا عہدہ مل گیا بس اپنے آپ کو وہ بھول جاتے ہیں اپنا انداز بھول جاتے ہیں اور ایک اچھا میچور لوگ کا بیہیویر اور اس کے علاوہ خاندانی لوگوں کا بیہیویر وہ نہیں ہے پیشک پیشے سے اچھی جس نے مزید کاسٹ ہو خاندانی وہ نہیں ہوتا کہ بڑی کاسٹ سے بیلونگ کرتا ہے یا فلا فلا کاسٹ سے بیلونگ کرتا ہے خاندانی انسان نے پیچانا جاتا ہے اس کے عداب سے اس کا رہنسین کا انداز کیسا ہے اس کے اٹیکٹس کیسے ہیں اس کے اندر اپنے علم کے اوپر کتنی بات کرنے کا انداز اس کے اخلاقیات اس کا بیہیویر کیسا ہے وہ سارا پتہ چل جاتا ہے یا قوموں سے کاز سے یا پیسے سے انسان خاندانی نہیں پہچانا جاتا اور تو ہمارے جو مطلق کے جو اچھے میچوری یا ہمارے جو بڑے لوگوں کے جو دنیا میں ہسٹری جو میکنگ مین ہے جن کی ہم کتابوں میں نام پڑھتے ہیں ان کا یہ اندر کہ یہ مجھے آئی تک کہ جو بہت کم لوگ صرف ایک دو ہستیوں کے علاوہ جتنے بھی ہسٹری میکنگ مین جو ہیں مجھے ان کے پاس دولت نہیں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے انسان اس لئے بنے کہ ان کے پاس دولت زیادہ تھی ان کے پاس اہدے زیادہ تھے یا ان کے پاس بڑی طاقت تھی تو دو تین ہستیوں کے علاوہ جتنی ہستیوں کے اندر اخلاقیہ تھے ایک بہیوئر تھا ان کے اندر ایک ایٹیکٹس تھے میچورٹی تھی انداز تھا ان کا ایک اتدال تھا ان کے اندر تو اللہ کریئے میری باتوں پر عمل کرے اس قوم کو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کافی شارٹ بنانے کی کوشش کروں گا اور اس طرح ویڈیو آتی رہیں گی تو یہ ٹاپک کافی ڈیٹیل تھا اور کافی لمبا تھا تو اس پہ بولنا میں نے زوئی چاہا